ایسا لگتا ہے پھیلی ہے خوشبو ساری فضاؤں میں و ذکر ہوا ہے جب سے تمہارا یہ محفن نورانی ہے حضرات اس محفن کے نورانی ہونے کا کیا شبہ ہو سکتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ تنہا کافی تھا نائے کی قرآن کے ختم کا دوسرا معاملہ آ گیا اور ہمارے اور آپ کے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبقے کو اپنا وارث بنایا علماء غمتی بنی اسرائیل کہا گیا میری عمت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں خاصی تعداد بڑے اہم حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ہم میں سب سے بزرد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب تشریف فرما ہے اللہ ان کی حیات کو دوام بخصے حضرت مولانا محمد قصیم صاحب جاملہ وسلم بھی 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 تشریف فرما ہیں حضرت مولانا متعروس سلام صاحب صد جمعیت علماء یہاں تشریف فرما ہیں اور جاملہ اسلامیہ کے ہیڈ کے لئے حافظ محمد شفیق صاحب یہاں موجود ہیں اور بڑے لوگ ہیں اورے زلے کا ایک نمائندہ انجاز ہو رہا ہے اور خط میں قرآن کی نسبت پر اللہ کے مہینے کی نسبت پر یہ مہینہ خدا کا ہے جس کو اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے پھر قرآن انہی کا ہے راتیں انہیں کی ہیں ایک بار صرف آپ سے یہ ارد کر دیں اس مہینے کی فضیلت آپ سن رہے ہیں اور ابھی انشاءاللہ سنتے رہے ہیں چاند ہوا تھا پہلے ہی دن فوراً اعلان ہو گیا کہ جہنم کے دروازے بند کیے جائیں اور جنت کے دروازے کھولے جائیں اور فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ ہمارے روزہ داروں کی بندوں کے ہمارے روزہ دار جو بندے ہیں ان کی دعاوں پر فرشتے آمین ہیں وہ سب سب ہو رہا ہے اور فرمایا کہ روزہ جو آدمی رکھتا ہے یہ روزہ جو آج آیا ہے جو چودہ گزر گیا اب قیامت تک کی روزہ نہیں آئے گا دوسرے سال کا آئے گا اب اس سال کی تاریخ کا روزہ اب نہیں آئے گا اور فرمایا یہ روزہ اتنا ہم ہے اگر ایک روزہ آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے پھر پوری زندگی اس روزے کی ادائیگی میں روزہ رکھتا رہے تک بھی اس روزے کا ثواب نہیں آئے گا اللہ نے اس روزے پر ثواب کا معاملہ فرما رکھا ہے ایک تستر کر دیا ایک گھوٹ پانی پیانے پر پورے روزے کا ثواب رکھ دیا کوئی مقابلہ نہیں ہے میرے بھائی دوسری جو بات مجھے ارزہ کرنی ہے وہ یہ حج جیسا مبارک زمانہ پوری دنیا وہاں اکٹھا ہوتی ہے میدانِ مینہ میدانِ ارکات میدانِ مضدربہ یہ جو حج کے پانچ دن ہیں اور اس کے جو ارکان ہیں اس کے باوجود کی آسمانِ دنیا پر خدا آتے ہیں وہ دن بھی بڑی بکشش کا ہوتا ہے اور اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن میرے بھائیو یہ اعلان جو رمضان کی پہلی تاریت میں اللہ کی طرف سے کرایا جاتا ہے کہ جانت کے دروازے کھولے جائیں جہانم کے دروازے بندیے جائیں اور روزہ داروں کی دعاوں پر فریشتے آمین کریں اپنی ٹیٹیاں چھوڑیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعتماد پر یہ بات میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو یہ ایک ایفیت وہاں بھی نہیں ہوتا کہ وہاں جو شیطان خید کر دیا گیا ہو اور جانم میں ڈال دیا گیا ہو ویڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہو کہ وہاں بھی وہ اعلان نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حضور کی پوری عمت ہے اللہ کے بندے ہیں ظاہرے کے حج وہ کرتا جو صاحب زیساب مال ہوتا جس کی اس بات پرساب ہوتا ہے اور جو غریب ہوتا اس کے اوپر زکاة قادمی نہیں ہے لیکن وہ دولت جو وہاں حج میں ملے گی وہ دولت اور کہیں تو مل نہیں سکتی ہے تو اللہ نے اس رمضان و مبارک کے طفیل میں عمومیت کے ساتھ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کر آیا اور جہنم کے درواتے کو بند کر آیا جنت کے درواتے کو کھلوایا فرشتوں کی دعا پر آمیر کا اعلوائیا اور کہہ دیا آخری دن کی بخشے بخشائے چلے جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت جو اور کہیں نہیں مل سکتی ہے نہ کسی عمل میں مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی پڑھنے پڑھانے کو قرآن کو ترابی کو سیر افتار کو قبول فرمائے میرے بھائی یہ بات ہمیشہ ورما اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ اگر قرآن ختم ہو گیا تو ایک سنت ادا ہوئی لیکن ابھی ترابی کی سنت نہیں گئی ہے اور آپ اس کے بعد ونتیس شاب رمضان کے بعد شاید آپ ترابی پائیں پندروی ترابی ہے چودہ بات اگر ہم نے اتمام کلیات ہو سکتا ہے ماری ماری بات کا ذریعہ بات اس لئے کہ ہنور کی دو حدیثیں ہیں پورے مہینے میں قرآن کریم کا ترابی پر سنا ایک سنت اور پھر پھر مکمل ترابی پڑھنا جب تک چاند نہ ہو جائے یہ دوسری سنت ہے ایک پا چکے ہیں دوسری کو تھوڑا اتمام کر لیں ورنہ کب ہماری اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے ابھی ہم لوگ ہم لوگ کل جنادے میں گئے تھے بارہ بار بار ڈاکٹر لیو صاحب بہت شاندار ڈاکٹر بہت چلتے پھورتے آدمیوں ان کا ڈاکٹری میں ان کی بہت اچھی ان کا بیٹا ان سے بھی اچھا ہے لیکن میرے بھائی میرے نمی رجوع ہے اور سارے اسواب کے باوجود کوئی بچا نہیں سکتا یہی عالم اور آپ کیا سوچیں ہم تو تندرست و طوانہ آج کل تو موتیں اسی بھی ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن سے تک چاہتا ہے میرے بھائیو قرآن سے بڑا کوئی تعلق نہیں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو بہت ساری محیمالیت میں سے چلی جائیں گی قرآن کی برکت سے مریض ہوتے ہوئے بھی طاقت کا مالک ہوتا اس طرح بہت جمع قرآن ہے تذبیات ہے نوافن ہے دعا ہے بس متصر دعا ہو جا رہی پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے عبد المجید صاحب محمد صدیق صاحب تباکو والوں کی طرف مہت زمانے سے اس موقع پر بالو شاہی تقسیم ہوتی ہے پچھلے ساتھ ہمارے پیچھے وہ کبار والے ہیں سعید وغیرہ ان لوگوں نے کچھ تھنڈا باتنا چنو اور تیسرا کام یہیں گے ہمارے ساتھ کے محلے والے انہوں نے بھی اپنی طرف سے شربت کا اور بھی مالو شاہی کا اجزام کیا بہت مبارک بات بات یہ اللہ کے کلام کے ختم کی خوشی میں یہ ہم اور آپ کو نہیں خوش کر رہے ہیں ہم تو اپنے اللہ کو خوش کر رہے ہیں اس لئے ان کا کلام ہے ان کی نظمت ہے یہ جسنورہ اللہ انہوں کو خوب خوب زیادہ زیادہ اپنے اللہ کی نظمت پر خرج کرنے کی توفیق افتا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانگو اللہ اللہ بحمدکا تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرون بسم اللہ والسلام والسلام و لا سید الانبیاء والمسلین اللہ اللہ انت سلام تبارک تعالی تیاد الجلال و الگرام ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من القاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اللہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ و لا یغفر الجلوب الا انت فقفلی مغفرت من اندک و رحمن انکا انتا الغفور الرحیم انکا انتا الغفور الرحیم انکا انتا الغفور الرحیم اے مالک ہم سے تیرے گنہگار بندے ہیں اے اللہ تُو ہی زوفا کا رب ہے اے اللہ تُو ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تُو ہی معاف کرنے والا ہے تُو ہی نے اب تک معاف کیا ہے تُو ہی آگے معاف کرے گا اے مالک ہم سے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ پوری امت کی قسمت کو تبدیل فرما دے اللہ پوری امت اللہ فسی ہوئی ہے دجالوں کے بیچ میں دجالوں کے جال میں یہود و نصارہ کے سادسوں میں جگڑے ہوئے ہیں اے مالک ان کے دجالی جالوں سے اگر آپ نے نکالنے کا فیصلہ کیا اے اللہ جیسے ہم فسے ہیں فسے رہیں گے اے مالک ہم سے کو نکال لیجے اللہ ہم سب تو تیرے بندے ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرا نام اللہ ہی کہتے ہیں اللہ تیرے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیری نماز کا اقرار ہے تیرے روزوں کا اقرار ہے تیری توہید کا اقرار ہے تیرے نبی کی رسالت کا اقرار ہے آخرت کے عقیدیں ہمارے پاس ہیں مرنے کا یقین ہم پر ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین بھی ہے قبر میں سوال و جواب کا بھی یقین ہے پل سرات پر گزرنے کا بھی یقین ہے میدانِ محشر میں کٹا ہونے کا اور وہاں ایساہ کتاب دینے کا بھی یقین ہے اے اللہ اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے ہونے کا یقین ہے اے مالک ہم سارے اپنے بناہوں کے ساتھ اے اللہ ہم آپ کو ایسا مانتے ہیں اے بگڑی کے بنانے والے ہم سب کی بگڑی کو بنا دے اے اللہ آپ کوری کائنات کو معاف فرما رہے ہیں اے مالک ہم سب کو معاف فرما اے مالک ہم سب کے معباب کو عیزہ رقبہ دوست حباب کو معاف فرما اے اللہ امت کے محسنین کی مقفرت فرما اے اللہ امت کے محسنین کی مقفرت فرما اے اللہ امت کے ذمہ داروں کی مقفرت فرما اے اللہ جنہوں نے تیرے راستے کے اپنی گھردنے کٹائی اے اللہ غزے بگر ہوئے اے اللہ سب کچھ لکا کر کے تیرے دین کو مضبوطی سے پکڑ رکھا سیدنا امام احمد احمد رحمت اللہ علیہ نے اے اللہ آپ کی نفت پر کوڑے کھائے اور اسے کوڑے کھائے کی طاقت ورہاتی برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن اے اللہ تیری نفت پر جو کچھ کھاتا ہے آپ بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اے اللہ آپ نے ان کے دل کو پکڑا مضبوط فرمایا آہنکی اور آپ کے قرآن کے ساتھ جو عقیدہ ہونا تھا وہ باطل کے سینوں میں جا کر کے گھڑ گیا بادشان توبہ کی رہائی کا پرمانہ دیا اور آپ کے ارت مبارک کو بھگو کر کے پانی پینے کو اپنی بخشت سامان پر سمجھا اے مالک ہم بھی آپ کے قرآن کے متوالے ہیں اے اللہ اس کے چاہنے والے ہیں اے اللہ رمضان صریف میں ہم نے کھڑے ہو کر کے سنا اے اللہ تبیت خراب ہے بہت سارے نمو کی کھڑے ہونا ان کے لئے آسان نہیں تھا بیٹھ کے پڑھے ارسی پر پڑھے اے مالک لاجرک لے اے اللہ عبداللی دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور بہتر سے بہتر انداز میں پڑھا جا رہا ہے اے اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لئے شفات بنا دے اے اللہ اس روزے کو ہم سب کے لئے شفی بنا دے اے اللہ ہم سب کی وگڑی کو بنا دے اے اللہ ہم سب کے معباب کی مفرد فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اعلیٰ علیل میں جگہ جسیل فرمائے یا اللہ خاتمہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت اور اپنے ایمان پر فرما اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت عبر ایمان آمال اخلاق کی حفاظت فرما یا اللہ جو مجمع بیٹھا ہے اللہ اس کی جتنی جائز مرات اللہ اسے احیف فرما اللہ جو معاملے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما یا اللہ اس مسجد کے بانی کی اس خاندان کی وقت رفت فرما اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والے کو آباد فرما شعبات فرما اے اللہ پورے شہر کے مسلمانوں کو آباد و شعبات فرما اے اللہ علماء اکرام کو اے اللہ ایک فکر کے ساتھ اے اللہ اتحاد فکر کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو مل بیٹھ کر کام کرنے کی تفیق تصیب فرما اے اللہ مسلمانوں میں آپ اپنے اتحاد اتفاق پیدا فرما یا اللہ ایک دوسری کی خیر خواہی کا جدوہ پیدا فرما اے دلوں کے فیرنے والے ہم سب کے دلوں کو اتاعت پر ڈال دے اے بگری کی بنانے والے ہم سب کے بگری کو بنا دے اے مردوں کو زندہ فرمانے والے آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اور ٹوٹی ہٹیوں کو جوڑنے والے سوکی گانسوں کو حرام فرمانے والے اے اللہ ہم سب تیری قدرت کے اقراری ہیں اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ معاملہ فرما دیجئے یا اللہ راپٹر علی صاحب کی والبال محفر فرما دیجئے ہمارے اجاز بھائی کا اکرون والے اے اللہ ان کی والبال محفر فرما وکیل رسائے کے محفر فرما اے اللہ مولانا مطالب السلام کی بہن کی محفر فرما اے اللہ ہم جتنے بیٹے ہیں ان کے پوئے خاندان والوں کے محفر فرما جنہوں نے جو کچھ کہا تھا یا سنا تھا اے اللہ ان کی جائز بیادوں کو دوری فرما ہم سب کے دعاؤں کو اپنی رحمت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل مقبول فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعالی وآلہ 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 وآلہ